کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت سی بماریوں اور ہیلتھ ایشیوز کا شکار صرف ہمارے خون میں مجود گندے اور فاضل مادوں کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کل ڈاکٹر حضرات فول بوڈی ڈیٹوکسفیکشن پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور بزار میں بہت سارے ڈیٹوکسفیکشن سپلیمنٹس بھی آج کل دستیاب ہیں لیکن وہ تمام ہی ڈیٹوکسفیکشن سپلیمنٹس نہ صرف بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں بلکہ ان کو استعمال کرنے سے آپ کو بہت سارے سائیڈ فیکٹس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے بوڈی کو ڈیٹوکس کرنے کے لیے ہمیشہ نیچرل طریقوں اور فوڈز کا ہی استعمال کرنا چاہیے اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو بوڈی ڈیٹوکسفیکشن کے لیے ٹو فائی فوڈز بتانے جا رہی ہیں جن کا استعمال آپ کی پوری بوڈی میں مجود گندے اور فاضل مادوں کو خاص کر آپ کے جگر گردوں آنتوں اور خون میں مجود گندے اور فاضل مادوں کا مکمل طور پر صفایہ کر دے گا نمبر ایک حلدی حلدی کو آج سے نہیں بلکہ تقریباً چار ہزار سال سے نیچرل انٹی بائٹیک اور بوڈی کلینزر کے طور پر استعمال کیا جاتا آ رہا ہے حلدی کے اندر کرکمن نام کا ایکٹیو کمپاؤنٹ پایا جاتا ہے جو کہ ناصر ہماری بوڈی کو اندر سے ہیل کرتا ہے بلکہ نقصان دے وائرسز بٹیری اور جراسیم کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے حلدی کے استعمال سے خون صاف ہوتا ہے جگر میں مجود فالتوچر بھی پگلنے لگتی ہے کیڈنیز نے جتنا ویسٹ مٹیریل ہولڈ کا رکھا ہوتا ہے وہ بھی فلیش آؤٹ ہو جاتا ہے جس وجہ سے ہم بیشمار بماری اور ہیلتی شو سے مفوض ہو جاتے ہیں نمبر دو دھنیا عام طور پر دھنیا کو بہت مولی سمجھا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ بہت طاقتور حرب ہے جس کے اندر بھرپور مقدار میں ویٹامین اے ویٹامین کے اور ویٹامین سی پائے جاتے ہیں دھنیا کو استعمال کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اسی طرح دھنیا کا استعمال جسم میں مجود ایسے کیمیکلز جو کہ کینسر اور دیگر خطناک بماریاں پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں ان کو جسم سے نکال باہر کرنے میں مدد کرتا ہے دھنیا ہمارے پیپڑوں گردوں اور جگر کو ڈیٹوکس کرتا ہے یہ تو آپ نے سونی رکھا ہوگا کہ دھنیا تھنڈا ہوتا ہے اور جسم میں بیٹھی بیجا گرمی کو اٹھا دیتا ہے جسم میں بیٹھی بیجا گرمی سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گرمی کے موسم میں ہی جسم میں گرمی بیٹھ جاتی ہے بلکہ جسم میں بیٹھی گرمی سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ایسے نقصان دے کیمیکلز کو جسم سے خارج کر دیتا ہے جو کہ بماریاں جیسے کہ دل کے امراض کینسر اور دیگر خطنک بماریاں پیدا کرنے کی وجہ بان رہے ہوتے ہیں نمبر تین گرد گرد ویسے تو میٹھا ہوتا ہے لیکن سفید چیزنی سے بلکل جدا ہوتا ہے کیونکہ گرد کو ریفائنڈ نہیں کیا گیا ہوتا اس لئے گرد کے اندر بھرپور مقدار میں انٹی اوکسٹرنڈز کیلشیم آئرن اور بھی دیگر ویٹامین اور منرلز پائے جاتے ہیں گرد آئرن سے بھرپور ہوتا ہے اس لئے گرد کو استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں تازہ خون بنتا ہے اور کچھ دن میں خون کی کمی کا مکمل طور پر خاتم ہو جاتا ہے اسی طرح گرد کے اندر طاقتور انٹی ایجنگ پروپٹیز پائے جاتی ہیں یہ ہماری ایجنگ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے نظر کے لیے بہت اچھا ہے حازمے کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے اگر آپ کھانے کے بعد تھوڑا سا گرد لے کر اسے کھا لیتے ہیں تو کھانا بہترین طور پر حزم ہو جاتا ہے اسی طرح گرد کا استعمال پرانی سے پرانی کبز کو بھی ختم کرنے میں مدد کرتا ہے لیکن گرد کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خون کو ساف کرتا ہے پرانے وقتوں میں جب بھی کسی کو کیل مہا سے یا پھوڑے پینسیاں نکل آتے تھے تو اسے گرد ہی کھلایا جاتا تھا کیونکہ گرد کا استعمال خون کو ساف کر دیتا تھا اس لئے جتنے بھی کیل مہا سے اور پھوڑے پینسیاں ہوتے تھے وہ ہیل ہو جاتے تھے چکندر کے اندر طاقتور انٹی آکسڈنٹس کے ساتھ ویٹامین منرلز اور نائٹریٹس پائے جاتے ہیں چکندر کے ویسے تو بیشمار فائدے ہیں لیکن چکندر کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ خون کی نالیوں اور شریعانوں میں جمع ہوئے گندے اور فازل مادوں کو بھی اکھاڑ پھینکنے کے صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ کھانے کے ساتھ سلاح کے طور پر چکندر کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ کینسر دل کے امراض سمیت بہت سی بڑی چھوٹی بماریوں سے مفوض ہو جاتے ہیں نمبر پانچ گرین ٹی گرین ٹی ہمارے جگر پر کام کرتی ہے جگر جو کہ ہماری پوری بوڈی کو ڈیٹوکس کرنے والا آرگن ہے یہی وجہ ہے کہ گرین ٹی کو استعمال کرنے سے جگر کے اردگر جمع ہونے والی چربی پکلنے لگتی ہے اور ہم فیٹی لیور سمیت بہت ساری جگر کی بماری سے مفوض ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے جگر کی فنکشنیلٹی بھی امپروو ہو جاتی ہے جس سے ہمارا جگر پہلے سے کئی گناہ بہتر کام کرنے لگتا ہے اور ہمارے جسم میں وجود گندے اور فاظل مادےوں کو زیادہ اچھی طرح سے ٹھکانے لگاتا ہے اس لئے اگر آپ بھی اپنے پورے جسم کو ڈیٹوکس کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنے جگر کو میدے کو آنتوں کو خون کو اور کیڈنیس کو تو ان پانچ فورز کا استعمال ضرور کرتے رہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا لائک کے بٹن کو دبا دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جزاک اللہ